مہترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے صلح حدیبیہ نے مسلمانوں کو ہلا دیا صلح حدیبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سولہ سو بعض روایت میں یہ بھی آتا کہ چودہ سو صحابہ کرام کو لے کر عمرہ کرنے کے لئے گئے لیکن داخل ہونے نہیں دیا گیا کیا کہا گیا کہ نہیں آئندہ سال آئیے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے صلح کر لی وہ ایسی صلح تھی مسلمان ماننے کے لئے تیار نہیں تھے لیکن امیر کی اطاعت لازم ہے لوگوں کا دل مان ہی نہیں رہا تھا صحابہ کرام کا دل مطمئن نہیں تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا وہی فیصلہ حق تھا اور صلح حدیبیہ آگے چل کے فتح مبین یعنی بڑی فتح کے لئے ایک راستہ کھولنے والا ہو گیا کیا صلح ہوئی لوگ تیار نہیں تھے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2699 صلح یہ ہے کہ اس سال چلے جائیں گے آئندہ سال آئیں گے پھر صلح اس طریقے پر ہوئی کہ مکہ سے جو مدینہ جائے گا مدینہ والے واپس کر دیں گے لیکن مکہ والے واپس نہیں کریں گے اور بھی یہ دس سال کے لئے رائے نہیں ہوگی ابودعوت وغیرہ کی روایت ہے جب صلح لکھی جا رہی تھی تو لکھا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو ان لوگوں نے اعتراض کیا رسول اللہ کون محمد بن عبداللہ لکھو تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو لکھ رہے تو بولے نہیں میں مٹاؤں گا نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہے بتا دو ذرا تو محمد بھی مٹا دیا رسول اللہ بھی مٹا دیا یعنی اپنا نام بھی مٹا دیا اللہ کا بھی نام مٹا دیا اور محمد کا بھی نام مٹا دیا میرے بھائیو وقتی طور پر مٹا تو دیا لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹا ہے اللہ کا نام مٹا ہے نام نہیں مٹا لیکن وقتی طور پر مٹا دیا گیا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا اب ایسی جب صلح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا یہیں اپنے بال کٹوالو جانور زبا کر دو تیار نہیں ہوئے امہ سلمہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ جائیے اپنے بال کٹوا لیجئے لوگ خود آپ کی بات مان لیں گے اور لوگ عمل کرنا شروع کر دیں گے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ تھے پہاڑ جیسا آدمی ہل گیا صحیح مسلم کتاب الجہاد حدیث نمبر ون سے ون ایٹ فائیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیسا فیصلہ کیا ہے میرا دل تو مطمئن نہیں ہو رہا ہے آج بھی فیصلے پر دل کوئی تبینان نہیں ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے جہنم میں نہیں ہے پھر اسی طرح کہا کیا ہم لوگ حق پر ہیں وہ باطل پر نہیں ہیں سب باتیں پھر ایسا دب کے آپ کیوں فیصلہ کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یابن الخطاب انی رسول اللہ ولن یزیعن اللہ ابدا اے عمر بن خطاب میں اللہ کا رسول اور اللہ مجھے زائے نہیں کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ویسے ہی کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں ہیں پھر یہ ہم دب کر کیوں فیصلہ کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی دلاسہ دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ درست ہے اس لئے میرے بھائیو ایسے مسائل میں ہمیں اور آپ کو ایسے واقعات پڑھنے چاہیے ان واقعات کے ذریعے ہمیں اور آپ کو تسلی ملتی ہے آپ کو سن کر تاجب ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا صحیح بخاری کتاب الحیل حدیث نمبر 6967 انما انا بشرن میں ایک انسان ہوں فر کہا و انکم تختصمون اور تم لوگ اپنا جھگڑا میرے پاس لے کر آتے ہو اور میں جو ظاہری طور پر سنتا ہوں اس پر فیصلہ کر دیتا ہوں لیکن میں نے بھی کسی کہا کہ کسی کو دے دیا ہے تو وہ جو لے رہا ہے گویا کہ جہنم کا ٹکڑا لے رہا ہے تو یہ پوری دنیا کے سب سے بڑے چیف جسٹس کا یہ فیصلہ ہے کہ ظاہری طور پر اگر کوئی چرب زمان ہے اور اپنی چرب زمانی سے کسی دوسرے کا حق لے لیتا ہے تو وہ حق نہیں ملتا اس کو بلکہ وہ جہنم کا ٹکڑا لے رہا ہے اس لئے میرے بھائیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں اللہ ہم سب کے دلوں میں صبر کو اڈھیل دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی